اسلام علیکم ویڈیو میں چھوٹا سام ٹاپک لے کر رہے ہیں آپ کے لئے ڈسکس کرنے کے لئے ایک چھوٹی زی انفرمیشن ہے شاید آپ کو اچھی لگے کہ جو بحری جہاز ہیں ان کے اوپر جب کنٹینرز رکھے جاتے ہیں تو وہ سمندر میں جب چلتے ہیں تو وہ گرتے کیوں نہیں کورنر سے کیوں نہیں گرتے خاص طور پر شروع کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو بحری جہاز بڑے بڑے ہوتے ہیں جن کے اوپر کنٹینرز دنیا کے ایک کونے سے دوتھرے کونے میں لائے جاتے ہیں یہ سمندر میں جب چلتے ہیں تو وہاں پہ بھی لہریں ہوتی ہیں جہاز اوپر نیچے ہوتا ہے پھر سمندری تفان آتی ہیں پھر لہروں کا بھی پریشر کافی زیادہ ہوتا ہے تو یہ کنٹینرز سائٹوں سے گرتے کیوں نہیں حالکہ ان کی جو ہائٹ ہوتی ہے شپ سے بہت اوپر گئی ہوتی ہے تو ایسا کیا چیز ہے جن کو روک رہی ہوتی ہے جو چیز بھی سوندر میں چلے گی وہ ڈولے گی کیونکہ لہریں اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں تو بہری جہاز شیپس بوٹس جو بھی چیز ہوتی ہیں یہ اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں یہ سمندری تفان بھی آ جاتے ہیں یہاں شپ بوڑ رہی ہوتی ہے کبھی کبھی تو اور ہرہ بینٹ لے لیتی ہے تو ایسی کیا بجا ہے کہ یہ جتنے بھی بہری جہاز ہوتی ہیں جن کے اوپر کنٹینرز لگے ہوتی ہیں جن کی ہائیڈ کافی فٹ اوپر ہوتی ہے یعنی کہ بہری جہاز کی ہائیڈ سے بھی اوپر گئی ہوتی ہے تو یہ کونوں سے گرتے کیوں نہیں ہم کچھ تسوینے شیئر کریں گے تاکہ آپ کو ایڈیا ہو جائے گی کس طرح یہ کھڑے ہو ہوتی ہیں کس طرح کس طرح کس طرح کھڑے ہوتی ہیں اس کو روگنے گا ہے اس کو بچانے کا ایک سیمپل تر فنومینا ہے بس وہ یہ ہے کہ اس کا سٹرکچر اس کا سٹرکچر ایسے ڈیزائن ہوتا ہے اس کے چار جو کون ہی نیچے والے اوپر والے ان میں کونوں میں چیز لگی ہوتی ہے جسے گھجہ دیں کورنر کاسٹ نیچے والوں کا بٹم کورنر کاسٹ اور اوپر والوں کا ٹاپ کورنر کاسٹ یہ سٹرکچر کے اندری چیز ایسی بنی ہوئی ہے جو کہ آپ کے بہری جہاز کے ساتھ ساتھ آپ کے کنٹینر کو جوڑ دیتی ہے وہ ہوتا ہے کہ ایک کنٹینر کے اوپر دوسرا کنٹینر رکھا جاتا ہے پہ ان کورنر کاسٹ کے اندر سراغ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سراغ ہوتے ہیں تو یہ سراغ آٹومنٹیکلی ایک کے اوپر آ جاتے ہیں دوسرے ایک اوپر ٹھیک ہے اور جب ہی ان کی لائن کھڑی ہو جاتی ہے اور جب یہ رکھتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان ایک لوگ لگا دیتے ہیں وہ لوگ کیا کرتا ہے کہ وہ لوگ تب سے نیچے والے کنٹینر کو بوٹ شپ سے جوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد جتنے کنٹینر اوپر لگتے ہیں ان سب کے دوسرے کے ساتھ جوڑ کے لوگ کر دے تو اس لوگ کرنے کے وجہ سے یہ سارا ایک پلڈر ٹائپ بن جاتا ہے کہ اب وہ جتنا مرضی ڈولے جو مرضی سمدھی دفاہن آئے کچھ بھی ہو وہ گرے گا نہیں تو یہ سمپل سی سائنس ہے اس کے پیچھے